جہاں بی جے پی کے مہا بھیان کا تو ذکر ہو گئی ہوگا لیکن ساتھی ساتھ انڈیا گڑ بندھن کے تمام دلوں میں حتاشہ کا ذکر بی جے پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس وقت کے تمام جو راج نیتک سمی کرن ہیں وہ دو ہزار چوبیس کے مدد نظر لوگ سبات چناووں کے مدد نظر کیا اشارہ کر رہے ہیں آج اس پر ہم کریں گے بات آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ کرونا شنکر بھی موجود ہیں کیا دو ہزار چوبیس کے چناو سے پہلے انڈیا گڑ بندھن حتاش ہے اس بڑی راج نیتک قبر پر بڑی قبرج ہماری جاری ہے جس طرح سے باری باری ساتھی الگ ہو رہے ہیں اس سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ انڈیا کا کیا ہوگا گڑ بندھن کا کیا ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کملنات پالا بدلیں گے اس بیچ بی جے پی کا کانگریس پر بڑا وار ہوا ہے بی جے پی کا آج وپکش پر پرستاو ہے تو وہیں پی اے موڈی بھی راشتریہ دیویشن میں کارکرتاؤں کو ویجائے منتر دیں گے تو آج کی ہر بڑی پولٹیکل خبر پر ریپورٹر اور مہمانوں کے ساتھ ہوگی خاص چرچہ لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر کیا رہیے سے جڑی آپ کو بتا دے بی جے پی راشتریہ دیویشن سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بی جے پی ایویشن میں آج آئے گا دوسرا پرستاو گرہ منتریہ مشہہ اس پرستاو کو رکھیں گے پرستاو ہے انڈی کی گھڑ بندھن کی ہتاشا کی راجنیتی اسے خود رہ منتریہ رکھیں گے پرستاو میں ویپکش کے بھرشتاچار کا ذکر ہوگا تو دیکھئے کل ملا کر اوپوزیشن پر جم کر حملہ بولنے کی ہے تیاری بی جے پی کا آج کا پرستاو انڈیا گھڑ بندھن ہتاشا کی راجنیتی یہ ہے بی جے پی کے آج کے پرستاو کا نام دلی میں بی جے پی کے راشتریہ دیویشن کے دوسرے دن یہ پرستاو گرہ منتریہ امیت شاہ کی طرف سے رکھا جائے گا ہتاشا کی راجنیتی سوارتھ مدبید اور دشاہین نیترتف کا ذکر کریں گے امیت شاہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں آپسی سرپٹوول کا بھی ذکر کیا جائے گا ایک دوسرے کے راجنیتک ویروڈی ہیں لیکن موڈی کو ہٹانے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں یہ ذکر ممکن ہے کلاہ کٹوٹا کٹلٹا اور کونیتی کا پریائے بن گیا ہے انڈیا گھڑ بندھن یہ آج کے پرستاؤں میں ذکر کیا جا سکتا ہے پراند پرتشتہ کا بہشکار یہ کیسے تشٹی کرن کی شرڑی میں آتا ہے یہ بھی بتانے کی کوشش آج ہوگی آمیت شاہ کی طرف سے اور رام مندر کو لے کر جو اپمان جنک ٹپڑیاں کی گئی ہیں گھڑ بندھن کے نیتاؤں کی طرف سے اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے گھڑ بندھن کو گھیرا جائے گا ملکار جون کھر گئے اور ان کے بیٹے کی طرف سے جو سناتن دھرم پر حملے کیے گئے جو بیانات دیے گئے اس کا بھی ذکر گری منتری آمیت شاہ کریں گے اہنکار سے گرسط آج ستھرتا کی جننی بتانے کی کوشش ہوگی کانگریس پارٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گریب ویرودھی پارٹی ویبھاجن کاریوں کے ساتھ دیش ویرودھی جارج سوریس سے سمپرک صلحہکار منڈلی میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ تمام وہ مدے ہیں جس پر اس پرستہ میں گھیرا جائے گا انڈیا ایلائنس کو دیش کی لوگتان تریک پرکریہ پر بھروسہ نہیں ہے یہ بھی کہا جائے گا پرمکتہ کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ان کا رخ قرم کریں گے لیکن اس بیج آج جو دوسرا پرستہ آئے گا خود گرہ منتری رکھیں گے اور اس میں ذکر ہوگا انڈیا ایلائنس میں ہتاشا کا ہتاشا کی راجنیتی کا ذکر ہوگا اور کیا بڑی باتیں ہو سکتی ہیں رام مندر کو لے کر جس طرح سے بہشکار کی بات کہی گئی تار پرتشتہ کارکرم میں کانگریس کی نیتاؤں کا نا پہنچنے تمام ادھی گھیری جائیں گے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبار کملنات ان کے بیٹے نکلنات بہت جلد رام للا کے درشن کر سکتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے کملنات نکلنات جلد آئیودھیا جا سکتے ہیں نکلنات نے چھندوارا میں کیا تھا چار کروڑ 31 لاکھ بار رام نام لے خانکارکرم کملنات نے بھی آئیودھیا جانی کی بات کہی تھی تو دیکھئے رام للا کے درشن کرنے کے لیے تو جائیں گے ہی باپ بیٹا لیکن سوال جو ہے وہ سرخیوں میں یہ ہے کیا پالا بدلیں گے کملنات کیوں ناراض چل رہے ہیں کانگریس پارٹی سے یہ ذرا آپ جان لیجئے یہ سمجھ لیجئے مدی پردیش کانگریس ادھیک سے ہٹنے کے بعد الک تھلک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کملنات مدی پردیش میں ہار کے بعد سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ایک طرح کی دوری صاف طور پر نظر آ رہی ہے اور یہ ہتاشا کا وشح ہے ڈلی سے لے کر ایم پی تک کملنات جیسے بڑے نیتا کا جو گھٹا ردبہ ہے وہ بھی انہیں پریشان کر رہا ہے اور جھگڑے کی سب سے بڑی جڑ راج سبھا سیٹ بلکل دیکھیں راج سبھا سیٹ کے لیے آنے کہ راج سبھا نومینیشن کی امید کر رہے تھے لیکن جب یہ نومینیشن نہیں ملا امیدواری نہیں ملی تو اس سے کافی زیادہ ناراض ہو گئے راج سبھا پر راہول کی نا سے بات سب سے زیادہ وگڑ گئے اور اسی کے بعد یہ اٹکلے اور زور مارنے لگی ان کے بیٹے نکلنات کے سیاسی بھوشی کی چنتہ بھی کملنات خود ستاری ہے یہی وجہ ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں نکلنات بی جے پی کے ساتھ جانے کے پخش میں ہیں ایک اور یہ بات سمیر سامنے آ رہی ہے نکلنات کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہ پوری طرح سے من بنا چکے ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں گے اور یہ رائے انہوں نے اپنے پتا کملنات کے سامنے ظاہر کر دی ہے اب کملنات کا کیا رخ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی اس وقت موجود ہیں آمود رائے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمود یہ بتائیے کہ کملنات اور نکلنات کے بارے میں ابھی تو تازہ خبر یہ آئی کہ وہ رام للا کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن اب آنے والے وقت میں باپ بیٹے کی یہ جوڑی کیا واقعی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتی ہے بی جے پی کا جو پکش ہے وہ کیا ہے کیا بی جے پی دروازے کھول کر بیٹھی ہے دونوں کے لیے دیکھیں بی جے پی بہت سوچ سمجھ کر یہ نیڑے لینے والی ہے اور بی جے پی ابھی تک کھل کر کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے حالانکہ بی جے پی کے جو انے نیتا ہے جو نیتیرد دھارن ٹیم میں نہیں ہے وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کملنات اور ان کے بیٹے کا آنا لگ بھگتا ہے لیکن نیتیرد دھارک جو ٹیم ہے وہاں سے ابھی تک کوئی سوچنا نہیں دی جا رہی ہے یہ ضرور ہے کہ کملنات یہ بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سمجھتا کملنات سویم بی جے پی میں جوائن نہ ہو کر اپنے بیٹے کو جوائن کرائیں اور خود وہ باہر ہیں کئی طرح کی باتیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی ابھی بیچار کر رہی ہے چونکہ کملنات پہ 1984 کے جو دنگے ہوئے تھے اس میں سکھ لوگوں کے خلاف پہ ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو بھی لے کر بیچار کیا جا رہا ہے یہ تمام اٹکلے ہیں لیکن بی جے پی ابھی چھپی سادے بیٹھی ہے آج جب یہ بیٹے کا دیویشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اصل نیڑے لیا جائے گا اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کملنات کو لے کر جرور ہوگی لیکن یہ جرور ہے کہ کملنات کو لے کر بی جے پی میں لگ بھگ لگ بھگ لوگوں نے من بنا لیا ہے ان کے بیٹے کو لے کر اور ان کو شامل کرائے جانے کا جو راستہ ہے وہ لگ بھگ تیار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں کل دلی آئے ہیں اور آج رام للا کا درسن کرنے کا جو جھکر ہو رہا ہے وہ محول بنانے کی ایک کوشش ہے کہ کانگریس سے بی جے پی میں آنے سے پہلے کملنات اور ان کے پتروں جو ہے سانسکرٹک راست آباد کے طرف مل رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے دکھانے کی اس میں چھیک بات ہے تو سنکیت لگاتار دیے جا رہے ہیں آمود فلحال اس جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی خبر اس وقت اپنے درشکوں کو بتا دیں بی جے پی کے راشتریہ دیویشن میں آج پردان منتری ناریندر موڈی کا بھی بھاشن ہوگا تھوڑی دیر میں بھارت منڈپم پہنچیں گے پی ایم موڈی پی ایم موڈی آج پارٹی کو دیں گے جیت کا منتر تمام پارٹیوں پارٹی کے جو بڑے نیتا ہیں کارے کرتا ہیں مکھے منتری ہیں الگ الگ راجیوں کے وہ اس وقت بھارت منڈپم میں ہی موجود ہیں اور پردان منتری ناریندر موڈی پہنچ چکے ہیں بھارت منڈپم یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج پردان منتری ناریندر موڈی کا سمبودھن ہونا ہے اور اس سے پہلے جو بی جے پی کا راشتریہ دیویشن کا دوسرا پرستاو آج آنا ہے اس پر بھی سب کی نظریں ہیں جو کی گری منتری آمیت شاہ پیش کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں انوپریہ ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں پروکتہ ہیں جی ڈیو کی راکھی راٹھوڑ پروکتہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جینت جگیاسو پروکتہ آر جیڈی کے تھوڑی دیر میں آپ کو نظر آئیں گے سکرین پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر ورون پروہید راجنیتک وشلیشک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راکھی راٹھوڑ جی سب سے پہلا سوال آپ سے آج آدھیویشن کا دوسرا دن ہے اور گری منتری آمیت شاہ جس پرستاو کو پیش کریں گے اس میں اوپوزیشن کو اور خاص کر کے انڈیا گٹ بندن کو بڑے پیمانے پر گھیرنے کی کوشش کی جائے گی لوگ سوا چناؤوں سے پہلے اس اوپوزیشن کے ذریعے پارٹی کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہماری آواز نہیں پہنچ پہلے پاری ہے ان کا ہم رکھ کریں گے لیکن اس بیچ ڈاکٹر ورن پروہیت بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بتاؤ راجنیتک وشلیشک ڈاکٹر ورن پروہیت یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کل کا پرستاو ہم نے دیکھا اس میں بیتے دس سال میں موڈی سرکار کا کام کاج کیسا رہا رام راج کا ذکر کیا ہے لیکن آج جو پرستاو ہے وہ انڈیا الائنس کو لے کر سامنے آ رہا ہے جس میں صافتہ پر ہتاشا کی بات کہی جاری ہے اور کس طرح سے انڈیا الائنس کمزور پڑ رہا ہے اس کا زد رہو سکتا ہے لیکن یہ جو بھارتی جانتا پارٹی آج کی بھارتی جانتا پارٹی پارٹی with the difference تو ختم ہو چکی ان کے لئے پریوار واد آپ آتکال کی جو کرٹیسیزم کرتے تھے برستا چار کے آروپ لگاتے تھے چوراچی کی دنگیں ان کے لئے کوئی ماہنے نہیں رکھتے آج کے ٹائم میں ستہ ماہنے رکھ رہی ہے اور یہ بار بار کہہیں چار سو پار چار سو پار جو اگر بینک بیلنس بڑھانا ہے دوسروں کو دکھانے تو ادھا رے لے کے بناو گے کہاں اپنا بینک بیلنس بتاؤ گے چار سو پار آپ کی پرٹی تھی آپ کے پاس نیتا نہیں یہ پورے دیش کو سمجھ میں آ چکا لیکن دوسری اور کانگریس پارٹی کے یہ جو نیتا جا رہے ہیں یہ تو بڑی بات ہے ملائی چارٹو سیٹنگ بار جہاں کوپ انہوں نے ملائی گئے کانگریس میں رہے کے اب کچھ نہیں مل رہا ہے تو دوسری طرف بھاگ رہے ہیں ان سے تو صفحی ہو جائے گی کانگریس پارٹی لیکن کانگریس پارٹی ابھی دیکھیں راج جیسے سبھا کی جو لسٹ آئی انہی کے جو ساتھی ہیں انہی کے جیسے جو لوگ ہیں تین تین بار جمعانہ جبت ہو گئی تین بار چار بار لوگ سبھا آر گئے انہی کو راج جیسے سبھا دی جاری ہے تو کانگریس پارٹی کا جو کار کرتا ہے اس میں نراشہ ہو گئی ہے جیسے جاگنا ضروری ہے ان کو جاگیں گے نہیں اپنے جو سلاکار ہیں ان کو نہیں اٹھائیں گے تو کانگریس پارٹی کے لئے دکھت آئے گی راج بھی کانگریس پارٹی سب سے بڑی دیش کی پارٹی ہے انہی کو لے لے گا آپ دیکھیں ساری پارٹیاں جو پارٹی سبھا میں نہیں ہوتی تو اس کے لئے دکھتیں تو ویسا ہی ہو جاتی ہیں یہی بات بی جے پی پر تو لاغو نہیں ہو رہی ہے اشوک چوہان کانگریس سے بی جے پی کا دامن تھامتے ہیں جن پہ آپ پرسترچار کے آروپ لگا رہے ہو کانگریس کے نیتا ہے کانگریس پرست کومی سے آ رہے ہو بی جے پی میں تورن پاکر کے راج سبھا پا رہے ہیں جو ورکر ہے بی جے پی کا اس کا بھی شوشن ہو گیا اور کانگریس پارٹی کا میں نے آپ کو بتایا 3-4-4 بار ہار ہو گے جب آپ کو راج سبھا ملے گی تو یہ راجلی تک ویوستہ جو دیکھت ہے بلکل ٹھیک بات ہے جینت جگیاسو ہمارے ساتھ جڑ گئے رجیڈی کے پروکتہ جگیاسو جی کیا کہیں گے ہمیں چاہ آج پرستاؤ پیش کر رہے ہیں پارٹی کی ادیویشن میں اور اس میں انڈیا گٹ بندھن کے جو تمام دل ہیں ان میں جس طرح کی آپسی صرف پھٹاول مچی ہوئی ہے جس طرح کا ایک ہتاشا کا ماحول ہے اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ لوگ نہیں ان کی پارٹی ہے وہ اپنے ادیویشن میں جس بات کا بھی ذکر کریں جو بھی پرستاؤ لائیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے ڈاکٹریک پڑھائی کیے کون سا تھرمامیٹر ہے کہ وہ ماحول کو ماپتے آنکھتے جانچتے رہتے ہیں ہم لوگ بہت بلند ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں اس گبرہہٹ میں ہمارے سبھی صحیح یوگیوں کو ایڈی سی بی آئی کا ڈر دکھا کے ڈنڈا چلا کے اپنے پالے میں کر رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جھارکھنڈ میں ہماری سرکار ہے تمیلناڈو میں ہے کھیرل میں ہے ڈلی میں ہے پنجاب میں ہے پشم بنگال میں ہے ہم لوگ تو ان کو تلنگانہ میں ہے بری طرح سے پراست کرنے والے ہیں ایسا جھٹکہ پھر کبھی ان کو ہوش نہیں ہونے والا ہے اس دیش کی عوام ان سے اتنی ناراج ہے انہوں نے ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رت نے دے دیا اور کسانوں کی آئے دگونی کرنے کا جو فرمولا سوامی جی جی چلیے راخی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی آواز ابھی نہیں پہنچتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بات پورا کریے کسانوں کی ناراجگی کا ذکر آپ کر رہے ہیں آرجیٹک طرف سے ذکر کیا جا رہا ہے راخی جی اب آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں جس ہتاشا کی بات کئی جاری ہے اور جو آج پرستاو آنے والا ہے راشتریا دیویشن میں دوسرے دن دوسرا پرستاو لیکن آرجیٹی کی جنیتا ان کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہتاشا نہیں ہے بلکہ در دکھایا جا رہا ہے سی بی آئے کا ای ڈی کا دیکھیں سمیر جی میں تو یہ کہوں گی پرتیکشم کیم پرمانم سب کے سامنے ہے کہ جو استثیتی انڈیا لائنس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے گٹ بندن کے اندر جو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں کس طرح کی یہ لوگ شبدوں کا پریوک کرتے ہیں کس طرح کی صرف اٹوال ہے یہ سبھی لوگوں نے دیکھا دیش کی جنتہ اس کو دیکھ رہی ہے ای ڈی اور سی بی آئی کے ڈر کی بات ہو رہی تھی یہ بتائیے سمیر جی آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھے بھی ڈر نہیں لگتا ای ڈی سی بی آئی سے ڈر کسے لگتا ہے ڈر اسے لگتا ہے جس نے کچھ غلط کیا ہو اور اگر آپ برشتہ چار کریں گے تو جو ہماری ایجنسیز ہیں ہمارے دیش کی وہ ایکشن لیں گی تو اس کو آپ ہر بار وکٹم کارڈ نہیں کھل سکتے ہو آپ غلط کام بھی کرو گے اور ایجنسی اگر آپ پہ ایکشن لیتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے ای ڈر کیوں لگ رہا آپ کو نہیں لگ رہا مجھے نہیں لگ رہا تو ایسے لوگوں کو ڈر لگنا چاہیے جنہوں نے برشتہ چار کیا اور یہ ڈر ہے تو اچھی بات ہے اور جہاں تک دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات ہے ہم نے تو اپنی لکیر کو ہمیشہ لمبا کرنے کا کام کیا ہے ہم اپنی ریپورٹ کارڈ کے بوتے پر جائیں گے اور ابھی جگیا سوسی بہت بڑی بڑی باتیں کسانوں کے لئے کہہ رہے تھے میں تو کہتے ہوں کہ ہاں ہاں باتچیت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا دس سال کا جو یو پی اے گورنمنٹ تھا ہم نے دیکھا کہ مجبوری کی سرکار وہاں پر رہی ہر جگہ برشتہ چار کی بات پورے دیش میں جو محول تھا لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ ہم فراجائل فائف سے فاسٹس گوئنگ فائف کے اندر آئے ہیں پچیس کروڑ سے اوپر لوگوں کو گریب ہی ریکھا سے باہر نکالنے کا کام کیا ہے تین کروڑ ہم لوگ لخت پتی دیدی جلدی بنائیں گے تو چاہے وہ گریب ہو چاہے مہلا ہو چاہے کسان ہو یا یوہ ہو ہر ایک ورگ کو جس طرح سے موڈی جی نے ایڈرس کرنے کا کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری دیش کی جنتہ پورے وشواس کے ساتھ میں آگے آنے والے چناؤں میں جنت سے وقت کے روپ میں آدھرنیے پردھان منتری جی کا چین کرے گی ٹھیک ہے انوپریہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈیو کا پکچھ رکھنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبار تھوڑی دیر بعد چمپئی سورین کی ملکارجن کھرگے سے ملاقات ہونے جا رہی ہے کھرگے سے ملاقات سے پہلے چمپئی سورین کا جھارکن کے مکھی منتری کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سنکٹ کی بات نہیں ہے یہاں سب ٹھیک ہے آپ اس کا ماملہ ہے کھرگے سے بات کریں گے گڑ بندن مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے یہ کہا ہے چمپئی سورین نے سنیے سرکر باننے کے بعد ہم پہلے یہاں پر آیا ہیں اور گڑ بندن کے نیتا ان کے ساتھ بیٹ کریں گے کھڑ کے ساتھ کے ساتھ اور گڑ بندن جب بیچ میں یہ مضبوط آئی تو بات تو ہوتے رہتے ہیں آج بھی کچھ بات کریں گے سر آج رات کو کل ملا کے دس ودایق کانگریس کے ڈللی پہنچ جائیں گے ٹوٹل آٹھ ودایق ڈللی پہنچ چکے ہیں کل بھی ہم نے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا آج بھی یہی سوال ہے کہ ایک جو ناراضکی ہے کانگریس کھیمے کی باروہ منتری پت کانگریس کو دیا جائے اس کو لے کر آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں اوہ سو مابلہ کانگریس دل کا اندر کا بات ہے وہ اپنے بات کر لے گا اس میں ہم کو کچھ نہیں بولا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس بات کر لے گی لیکن آپ کو لگتا ہے جو باروہ ودایق ناراض ہے اس سے آپ کی سرکار پہ کوئی سنکٹ ہے یا نہیں ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں نہیں یہیسا کوئی سنکٹ کی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں جھارکھنڈ کے مقیمنتری چمپائی سورین بول رہے ہیں all is well لیکن کیا واقعی میں سب کچھ صحیح ہے جھارکھنڈ میں کانگریس میں کلہی کی جو انسائیڈ سٹوری ہے وہ کیا ہے یا آپ کو بگ وال کی ذریعہ یہ فٹا فٹ یہاں پر دکھاتے ہیں اب وہ کیا رہا ہے بارہ میں اس سے آٹھ جو ودایق ہیں وہ ناراض بتایا جا رہے کانگریس کے اور اس کے بعد یہ سنکٹ ہے آٹھ ودایق دلی پہنچے ہیں روانہ ہوئے اور یہاں پہنچ چکے ہیں وہ ملکار جن خریص ملاقات ہوگی جہاں اپنے ہی منتریوں سے ناراض ہیں یہ ودایق یہ بتایا جا رہا ہے منتری بدلنے پر اڑے ہوئے ہیں کانگریس کے یہ ودایق اور بارہ میں سے آٹھ تو اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ جھارکھنڈ سے دلی آ گئے اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی طرف سے عالی کمان کو کہ جو نئے چہرے ہیں ان کو منتری بنایا جائے یہ ہے ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ اور اسی پر کل ملا کر پیچ پھسا ہوا نظر آ رہا ہے